الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس طرح کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمیں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ افادیت حاصل کی جائے اسی طرح قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی ہمیں توجہ درکار ہے بلکہ قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اور جہاں پر بھی اللہ کی بات ہوگی وہاں پر شیطان اپنے ہتکنڈوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے دعو پیچ کے ساتھ ضرور حملہور ہوگا اسی لیے اللہ نے ہمیں خود ان باتوں کی تاقید کی ہے جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھا کرو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پنہ مانگ لیا کرو آپ سب لوگوں نے یہ بات غور کی ہوگی اور اگر نہیں غور کی تو غور کر لیجئے گا کہ جب بھی ہم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں چاہے کتاب کی صورت میں ہو یا چاہے اپنے لیپ ٹاپ میں ہو ٹیبلٹس میں ہو موبائل ایپ میں ہو اسی وقت ہمیں اپنے سارے پلانس یادانے شروع ہو جاتے ہیں ہم اپنی ساری ضروریات یادانے شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم یا تو قرآن پڑھنے کو ملتوی کر دیتے ہیں یا پھر جتنا پڑھا ہوا ہوتا ہے چھ مہینوں میں یا دو مہینوں میں یا ایک ہفتے میں اسی کو ہم بہت سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کوئی نوول پڑھ رہے ہوں یا رسالہ پڑھ رہے ہوں میکزین پڑھ رہے ہوں تو وہی ضروری کام جن کی وجہ سے ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہوتا ہے وہی ہمارے لئے غیر ضروری بن جاتے ہیں غیر ضروری محسوس ہونے شروع جاتے ہیں تو وجہ یہی ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے شیطان اپنے سارے حد کڑنوں کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے تاکہ ہم قرآن یا تو نہ پڑھ سکیں یا پھر جلد از جلد پڑھنا ختم کر دیں تو قرآن کو توجہ سے پڑھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھیں دوسری اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمارے قرآن پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اللہ کی خشودی حاصل کرنا ہے اللہ سے ہدایت حاصل کرنا ہے کسی سے ریس لگانا یا اپنے قرآن پڑھنے کی رفتار کو تیز کر کے کسی سے مقابلہ کرنا نہیں ہے جبکہ ہم اپنے آس پاس اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ جو حافظ بھائی ہیں مدارس میں اور مساجد میں اور خاص طور سے رمضان میں قرآن کو جلد از جلد ختم کرنے کے ارادے سے اور ایک دوسرے سے مقابلے میں قرآن کی پڑھنے کی رفتار کو اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ سننے والوں کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان محترم حافظ بھائیوں کو بھی یاد دلا دوں کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے یقصہ انداز میں پڑھا کرو یہ وہ دو آسان سی اور ارہم باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال لکھنا ہے قرآن پڑھتے ہوئے ایک تو یہ کہ ہم شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے یقصہ انداز میں پڑھیں تاکہ سننے والا بھی اس سے مستفید ہو سکے آخر میں میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ قرآن پڑھنے کو اپنی روز کی آلت میں شامل کریں تاکہ اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں بھی ہو سکے اور آخرت میں بھی ہو سکے وآخر و دعوانا الحمدلللہ رب العالمین فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ So when you recite the Qur'an first seek refuge in Allah from Satan the expelled from his mercy مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِمِ